ڈاکٹر کی شبد آخری سمیں اور ڈاکٹر رمن جیسے ایک دوسرے سے مل جل گئے تھے اس کارن وہ ان سے ڈرنے بھی لگے تھے اس طرح جب یہ مہاپورش مریض کے سامنے پرکٹ ہوتے تب اس پار یا اس پار نرنے ترنت کرنا ہوتا تھا اب کوئی ہیلا حوالی یا چالبازی کام نہیں آتی تھی بہت سمیں سے ڈاکٹری کرنے کے کارن ان میں ایک ترش سپشٹ وادیتہ بھی آ گئی تھی اس کارن ان کی رائے کی قدر بھی کی جاتی تھی اب وہ رائے نہ دینے والے ڈاکٹر ماتر نہ رہ کر فیصلہ سنانے والے جج بن گئے تھے ان کے شبدوں پر مریض کے زندگی نربھر رہنے لگی تھی لیکن ڈاکٹر صاحب اس سب سے پریشان نہیں ہوتے تھے وہ نہیں مانتے تھے کہ میٹھے شبد بول کر زندگی بچائی جا سکتی ہے وہ نہیں سوچتے تھے کہ جھوٹ بول کر دلاسہ دینا ان کا کرتب ہے جبکہ پرکرتی کچھ ہی گھنٹوں میں فیصلہ سنا دے گی لیکن جب بھی انہیں امید کی کوئی ذرا سے بھی کیرن نظر آتی تو وہ کمرکس کر میدان میں اتر پڑتے اور چاہے جتنے گھنٹے یا دن بھی لگ جائیں وہ سب کچھ بھول کر مریض کو یمراج کے پنجے سے چھوڑا لانے کے پریتن میں لگ جاتے ہیں آج ایک مریض کے سرہانے کھڑے انہیں خود کو دلاسہ دینے والے ایسے لوگوں کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی جو جھوٹ بول کر بھی انہیں ڈھاڑھس بندھا سکے رومان نکال کر انہوں نے ماتھے سے پسینہ پوچھا اور مریض کے پاس چپ چاپ کرسی پر بیٹھ گئے بستر پر ان کا جگری دوست گوپال نڈھال پڑا تھا ان کی دوستی چالیس سال پرانی تھی جو کنڈر گارڈن سکول سے شروع ہوئی تھی اب پریوار اور کام دھندے کی باتوں کو لے کر ان کا ملنا جلنا کافی کم ہو گیا تھا پر پیار میں کمی نہیں آئی تھی اتوار کے دن شام کو اکثر گوپال ان کے پاس پہنچ جاتا اور اسپتال کے ایک کونے میں چپ چاپ بیٹھا پرتیقشاہ کرتا رہتا کہ ڈاکٹر صاحب کب خالی ہوتے ہیں پھر دونوں ساتھ کھانا کھاتے فلم بھی دیکھتے اور دیش دنیا کی جم کر باتیں کرتے یہ ان کی استھائی مطرتہ تھی اور اس میں وقت اور حالات کا کوئی اثر نہیں پڑا تھا اپنی ویستتہ کے کارن ڈاکٹر رمن نے اس بات پر دھیان نہیں دیا تھا کہ گوپال پچھلے تین مہینے سے ان سے ملنے نہیں آیا ہے ایک دن صبح جب انہوں نے مریضوں سے بھرے اسپتال کی ایک بینچ پر ان کے بیٹے کو انتظار کرتے دیکھا تب انہیں یہاں یاد آیا پھر بھی وہ گھنٹے بھر تک اس سے بات کرنے کا وقت نہیں نکال سکے اس کے بعد جب وہ آپریشن روم جانے کے لیے اٹھے تو اس کے پاس جا کر بولے کیوں آئے ہو بیٹے لڑکا جھیپتا ہوا دھیرے سے بولا ماں نے بھیجا ہے کیا بات ہے پاپا بیمار ہے آج آپریشن کرنے کا دن تھا اور تین بجے وہ فرصت نہیں پاسکے اس کے بعد وہ ترند لولی ایکسٹینشن میں ستھت مطر کے گھر کے لیے چل پڑے گوپال بستر پر پڑا سو رہا تھا ڈاکٹر صاحب اس کے سرحانے جا کھڑے ہوئے اور پتنی سے پوچھا یہ کب سے بیمار ہے ڈیڑھ مہینہ ہو گیا ڈاکٹر صاحب کس کا علاج چل رہا ہے ایک پڑوسی کے ڈاکٹر کا ہر تیسرے دن آتے ہیں اور دوا دیتے ہیں نام کیا ہے ان کا یہ نام انہوں نے کبھی نہیں سنا تھا بولے اسے میں نہیں جانتا لیکن مجھے تو کچھ بتانا تھا تم نے خود کیوں خبر نہیں کی ہم نے سوچا آپ فیست ہوں گے اور ویرت میں آپ کو پریشان کرنا ہوگا پتنی نے بڑی دینیتہ سے کہا وہ کافی پریشان نظر آ رہی تھی ڈاکٹر سمجھ گیا اب گوانے لائق وقت نہیں بچا ہے انہوں نے کوٹ اتارا اور بکسہ کھولا انجکشن ٹیوب نکالی سوئی کھولتے پانی میں رکھ دی پتنی انہیں یہ سب کرتے دیکھ کر اور بھی پریشان ہونے لگیں اور سوال پوچھنے لگیں اب سوال مت کرو ڈاکٹر نے زور سے کہا اس نے بچوں پر نظر ڈالی جو کھولتے ہوئے پانی میں سوئی کو اچھلتے دیکھ رہے تھے بے بولے بڑے لڑکے کو یہی رہنے دو باقی سب کو کسی اور کمرے میں بھیج دو مریض کی باہ میں انجکشن لگا کر وہ کرسی پر بیٹھ گئے اور گھنٹے بھر اسے دیکھتے رہے مریض شانت پڑا تھا ڈاکٹر کے چہرے پر پسینہ نکل آیا اور تھکان سے آنکھیں مندنے لگیں مریض کی پتنی کونے میں کھڑی چپ چاپ سب کچھ دیکھ رہے تھی پھر دھیرے سے بولی آپ کے لیے کافی بناوں نہیں ہلاکی بھوک سے وہ بے حال ہو اٹھے تھے انہوں نے دو پہر کا کھانا بھی نہیں کھایا تھا تھوڑی دیر بعد وہ اٹھے اور بولے میں بہت جلد لٹاؤں گا انہیں بلکل مت چھوڑنا تھیلا اٹھایا اور باہر کھڑی کار میں جا بیٹھے پندرہ منٹ میں وہ واپس آ گئے ساتھ میں ایک نرس اور سہایک بھی تھے پتنی سے بولے میں ایک آپریشن کروں گا کیوں؟ کیا ہوا ہے؟ پتنی نے گھبرا کر پوچھا بعد میں بتاؤں گا ابھی تم لڑکے کو یہاں چھوڑ دو اور پڑوسی کے گھر چلی جاؤ اور جب تک میں بھلاوں نہیں واپس مت آنا پتنی بے ہوش ہو کر زمین پر گرنے کو ہوئی لیکن نرس نے اسے سمحال لیا اور باہر جانے میں مدد کی رات کو قریب آٹھ بجے مریض نے آنکھیں کھولی اور بستر پر دھیرے سے ہلا سہایک بہت خوش ہوا اور کہنے لگا اب یہ ضرور ٹھیک ہو جائیں گے ڈاکٹر نے بھاوہین آنکھوں سے اسے دیکھا اور دھیرے سے کہا اسے ٹھیک کرنے کے لیے میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں لیکن اس کے دل کا کیا ہوگا؟ ناڑی میں تو سدھار ہوا ہے ٹھیک ہے لیکن اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ایسے ماملوں میں شروع میں ہلکا سدھار دکھائی دیتا ہے لیکن وہ ٹکتا نہیں ہے وہ جھوٹا ثابت ہوتا ہے پھر تھوڑی دیر سوچتے رہ کر بولیں اگر ناڑی سویرے آٹھ بجے تک چلتی رہتی ہے تو یہ اگلے چالیس برس تک چلتی رہے گی لیکن مجھے شک ہے کہ رات کو دو بجے کے بعد بھی یہ اسی طرح چلتی رہے گی اس کے بعد انہوں نے سہائق کو واپس بھیج دیا اور مریض کے پاس بیٹھ گئے گیارہ بجے کے قریب مریض نے پھر آنکھیں کھولی اور ڈاکٹر کی اور دیکھ کر مسکر آیا اس میں ہلکا سدھار ہوا تھا اور اس نے کچھ کھانا بھی کھایا گھر بھر میں چین اور خوشی کے لہر دوڑ گئی سب ڈاکٹر کے پاس آنکھ کھڑے ہوئے اور کرتگیتہ پرکٹ کرنے لگے لیکن وہ چپ بیٹھے مریض کی اور دیکھتے رہے لگتا تھا کہ وہ کسی کی بات سن نہیں رہے ہیں پتنی پوچھنے لگی اب یہ خطرے سے باہر ہیں بینہ سر گھومائے انہوں نے کہا انہیں ہر چالیس منٹ بعد گلوکوز اور برانڈی دیتی رہو دو چمچ کافی ہوگی پتنی رسوئی گھر میں چلی گئی وہ بیچین ہو رہی تھی وہ چاہتی تھی کہ جو بھی سچائی ہو اچھی یا بری اسے پتا چل جائے ڈاکٹر صاحب کچھ سپشٹ کیوں نہیں بتا رہے دو بدھا اس کے لیے اصحی ہوتی جا رہی تھی شاید وہ مریض کے ہی سامنے کچھ نہ کہنا چاہتے ہوں اس لیے رسوئی کے دروازے سے اس نے انہیں اشارے سے بلایا وہ چلے گئے تو اس نے پوچھا اب یہ کیسے ہیں بچ تو جائیں گے ڈاکٹر نے ہوت کاٹے اور زمین کی اور دیکھتے ہوئے دھیرے سے کہا اپنے پر قابو رکھو اس وقت کوئی سوال مت کرو بھے سے پتنی کی آنکھیں پھیل گئیں اس نے ان کے ہاتھ کس کر پکڑ لیے اور کہنے لگی مجھے سچ بتا دیجئے اس وقت میں تم سے بات نہیں کروں گا یہ کہہ کر وہ کرسی پر جا کر پھر بیٹھ گئے پتنی نے چیخ کر رونا شروع کر دیا آواز سن کر مریض نے چونک کر آنکھیں کھولی اور دیکھنے لگا کہ کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب پھر اٹھے رسوئی کی اور گئے دروازہ باہر سے بند کر کنڈی چڑھا دی جس سے آواز باہر نکلنے سے رک گئی وہ پھر کرسی پر آ کر بیٹھے تو مریض نے دھیرے سے پوچھا کیا آواز تھی کوئی رو رہا تھا کیا ڈاکٹر نے کہا تم اپنے پر زور مت ڈالو بات مت کرو سونے کی کوشش کرو مریض نے پھر پوچھا کیا میں جا رہا ہوں مجھ سے مچھے پاؤ ڈاکٹر نے اسپشٹ سیکھ کچھ دھونی کی اور کرسی پر بیٹھے رہے ان کے جیون میں ایسے استھتی کبھی نہیں آئی تھی لیپاپوتی ان کے سبحاؤں میں نہیں تھی اس کارن لوگ ان کے شبدوں کو بہت مہتو دیتے تھے انہوں نے مریض کی طرف ایک نظر ڈالی اس نے اشارے سے انہیں پاس بلایا اور دھیرے سے کہنے لگا میں جاننا چاہتا ہوں کہ اور کتنا جیوں گا مجھے وسیعت پر دستخط کرنا ہے وہ تیار رکھی ہے پتنی سے کہو اسے اٹھا لائے تم گواہ کے دستخط کر دینا ڈاکٹر بولا اس وقت اپنے پر دباؤ مٹ ڈالو شانت رہنے کی کوشش کرو لیکن یہ کہتے ہوئے وہ سوینگ کو مرکھ محسوس کر رہے تھے سوچنے لگے کتنا اچھا ہو میں اس سب سے بچ کر کسی ایسی جگہ چلا جاؤں جہاں مجھ سے کوئی سوال نہ پوچھا جا سکے مریض نے اپنے کمزور ہاتھوں سے ڈاکٹر کی کلائی پھر سے پکڑ لی اور زور دے کر کہنے لگا رام یہ میرا سو بھاگ ہے کہ اس وقت تم یہاں میرے پاس ہو میں تمہارے شبدوں پر وشواس کر سکتا ہوں میں جائدات کا معاملہ سلجھا کر جانا چاہتا ہوں نہیں تو میرے باد پتنی اور بچوں کو بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا تمہیں سبیہ اور اس کے لوگوں کی جانکاری ہے وقت رہتے مجھے دستخط کر لینے دو بتاؤ ٹھیک ہے لیکن ذرا ٹھہرو ڈاکٹر نے اتر دیا پھر وہ اٹھے اور باہر اپنی گاڑی میں جا کر بیٹھ گئے سوچنے لگے گھڑی دیکھی آدھی رات ہو چکی تھی وصیت پر دستخط ہونے ہیں تو دو گھنٹے میں ہو جانا چاہیے نہیں تو وہ سمپتی کے بارے میں ذمہ دار نہیں ہونا چاہتے تھے گھر کی سمسیاؤں کا انہیں اچھی طرح گیان تھا اور سبیہ تتھا اس کے لوگوں کو بھی انہیں صحیح جانکاری تھی لیکن اس وقت وہ کیا کر سکتے تھے اگر وہ وصیت پر دستخط کرنے کی سویدھا اسے دے دیتے ہیں تو یہ ان کی موت کا پروانہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے کارن جیویت رہنے کی اس کی کوشش ایک دم ختم ہو جائے گی وہ گاڑی سے نکلے اور گھر کی اور چل پڑے پھر کرسی پر جا کر بیٹھ گئے مریض برابر ان کو دیکھے جا رہا تھا ڈاکٹر نے خود سے کہا اگر میرے شبدے سے بچا سکتے ہیں تو اسے مرنا نہیں چاہیے وصیت کی پھر کیوں ضرورت ہے وہ بولے سنو گوپال یہ پہلی دفعہ وہ اپنے مریض کے سامنے ناٹک کرنے جا رہے تھے جھوٹ بول کر جیون جینے کی اس کی اچھا جگہ نے مریض کے اوپر جھک کر وہ ذرا زیادہ زور دے کر بولے تم وسیعت کی فکر مت کرو تم جیوگے تمہارا دل مضبوط ہے یہ سنتے ہی مریض کے چہرے پر چمک آ گئی سنتوش کی سانس بھر کر اس نے کہا تم کہہ رہے ہو یا تمہارے موہ سے نکلی بات ضرور سچ ہوگی ڈاکٹر نے کہا ہاں میں کہہ رہا ہوں تم ہر شن ٹھیک ہو رہے ہو اب سو جاؤ گہری نین میں سو جاؤ من سے سب پریشانیاں نکال دو میں سویرے تم سے ملوں گا مریض نے کرتگی بھاو سے ڈاکٹر کی اوڑ دیکھا اور پھر آنکھیں بند کر لی ڈاکٹر نے اپنا بیگ اٹھایا اور دھیرے سے دروازہ بند کر کے باہر نکل گیا گھر جاتے ہوئے راستے میں وہ اسپتال میں رکے سہایک کو بلائیا اور بولے تم لولی ایکسٹینشن والے مریض کے پاس چلے جاؤ دوا کی ایک ٹیوب ساتھ لے جانا اب کسی بھی شن وہ جا سکتا ہے کشت زیادہ ہو تو یہ ٹیوب دے دینا جلدی کرو جاؤ دوسرے دن دس بجے وہ پھر وہاں پہنچ گئے کار سے نکلتے ہی مریض کے کمرے کی اور تیزی سے گئے مریض جاگ رہا تھا اور ٹھیک دکھ رہا تھا سہایک نے بتایا کہ نبض صحیح چل رہی ہے اس نے سٹیتھے سکوپ مریض کے دل پر رکھا کچھ دیر سنا اور پتنی سے بولا دیوی اب خوش ہو جاؤ تمہارا پتی نبے سال تک زندہ رہے گا اسپتال لوٹتے ہوئے سہایک نے ڈاکٹر سے پوچھا سر کیا وہ جیویت رہیں گے اب میں شرط لگا کر کہہ سکتا ہوں کہ گوپال نبے سال تک زندہ رہے گا لیکن میرے لیے ہمیشہ یہ پہلی بنی رہے گی کہ وہ یہ حملہ کیسے جھیل گیا آر کے نارائن